موسیقی 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 لکھنی چاہیے سپیشلی جب گرمی کی سیزن ہو تب بہت پانی اور لیکوڈ لینا چاہیے پشاپ کھل کے آنا چاہیے یدی آپ کو بلڈ پیشر ہو ڈائیبیٹیز ہو تو ریگولر چیک اپ کیا کرے کنٹرول میں کرے ڈاکٹر کی سلا لے کے اور جیسے وہ کنٹرول میں رہے گا تو کڈنی کی بیماری ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بلڈ پیشر کی دوہ کہ ڈائیبیٹیز کی دوہ ایک بار چالو کر دیے تو بار بار پھر بھی ڈائیبیٹیز اور بلڈ پیشر چیک کرنا ضروری ہے کیونکہ اوپر فلکشویشن اوپر نیچے بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اور دوائیوں میں بھی کمی زیادہ کرنا پڑتا ہے خاص طور سے گرمی میں سمر میں یا ونٹر میں اسٹونز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں کڈنی کے جو اسٹونز ہوتے ہیں اس کے کیا سائن ہوتے ہیں گرمی کی سیزن میں سٹون کی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان پانی کی مطرہ کم کر دیتا ہے پسینہ بہت آتا ہے اور کڈنی پر فلش نہیں ہوتا ہے رافتہ بواش نہیں ہو جاتا تو سٹون بننے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اگر سٹون ہے تو پیٹ میں درد کافی سکت درد ہوتا ہے چھوٹا سٹون بھی ہو تو بھی کافی درد کرتا ہے پشاپ میں کھون آتا ہے پشاپ میں جلن ہو سکتی ہے یہ سب اس کے خاص سمٹمز ہیں جی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی جو سچویشن ہے وہ کب آتی ہے جب بھی پیشنٹ ڈیالیسز پہ آ جاتا ہے تو اس کا یہی دو ہی علاج رہتا ہے وہ ڈیالیسز پہ رہے نہیں تو کڈنی ٹرانسپلانٹ رہے اس کو ہم اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزز بولتے ہیں کہ سٹیج فور سٹیج فائی کڈنی ڈیزز بولتے ہیں جب اس کو ٹرانسپلانٹ نہیں تو ڈیالیسز دو میں سے ایک چیز ان کو سلیک کرنی ہوتی ہے آپ خدمت کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے مجھے بہت بڑیا لگتا ہے میں ریگولرلی یہاں آتا ہوں اور ہر مارس کی جو بھی کچھ چھوٹی موٹی تخلیف ہے سنتا ہوں دوائیاں جو بھی ہو سکتی ہے کر دیتے ہیں لیمیٹیشن سے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جتنی رات ہو اتنی ہو جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کا یہ تھے دکٹر ارن دوشی جی جو ہم سے باتچیت کر رہے تھے نیفرولوجسٹ جو بتا رہے تھے کہ پیشنٹس کو کب ڈیالیسز کرنے چاہیے کب ٹرانسپلانٹیشن کی سٹیج آتی ہے اس ٹونز کی کیا پریکاوشن لینے چاہیے آپ دیکھتے رہیے ونٹونس کو